جب آپ ملاقات کر کے آئے ہیں تو کیا حتمی ڈسیئن لیا جا چکا ہے آپ کی طرف سے اور اگر اعتماد آتی ہے حکومت آئینی اپچن لے کے جاری اکورڈ میں بھی اپوزیشن تو اس کے لیے پاکستان تیکن صاحب کا کیا رضی ملوح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ ادم اعتماد کی تحریک بھی نہیں لاسکتی اپوزیشن نمبر دو یہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر بھی ہمیں نہیں کہہ سکتے اور نمبر تین گورنر راج کے بھی چانسز زیرو ہیں اس کی ایک وجہ کہ جب ایک اجلاس چل رہے اور وہ اجلاس جو تھا وہ سپیکر نے بلایا تھا تو اس میں گورنر صاحب کی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی اور سپیکر جو ہے وہ اس اجلاس کو ایڈجن کر رہے ہیں اس کو وہ پرو روگ نہیں کر رہے لہٰذا اپوزیشن کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت کمزور ہے اگر اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر انتظار کس چیز کا تو پھر تو ان کو آپ تک کر دینا چاہیے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو تب ہی وہ کوٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو کوٹ جو ہے وہ اسیملی کی میرا خیال ہے ہمارے لیے نہایت نہایت قابل احترام ہیں چاہے وہ ہائی کوٹ ہے عونربل سبریم کوٹ ہے اور یہ ہماری کانون سازی یا جو اسیملی کے معاملات ہیں وہ ہماری انٹرنل ایشوز ہیں اور کوٹ کا بسط احترام لیکن میرا خیال ہے اپوزیشن کو وہاں سے ریلیف نہیں ملے گی بگوز وہ ان کانسٹیٹوشنل جا رہے ہیں کانسٹیٹوشنلی چیزیں کلیر ہیں کیونکہ صرف ایک کوکہ ہاں ہوتا ہے خود پورے پروسیڈنگ پورے سو تال میں سو تین کی ادران جب اب اجراس پہ لاپا تھا ہاتھ ہی ہے نہ بہت پورپورٹ ویڈنس کا بہت جانتا ہے اور نہ ہی گوورنر آج نکھ سکتا ہے وہ ہوتا ہے جاتا ہے پجیٹ سیشن کے دوڑار ایسی کوئی حرض نہیں ہو سکتا ہے یہ اکتالیسوہ جو اکتالیسوہ اجلاس تھا جو انہوں نے ایوان اقبال میں کیا تھا ہم نے اسیمبلی میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس اجلاس کو پھر ہم نے پرو روک کیا اور پرو روک کر کے ہم نے اپنے میمبران کی ریکوزیشن بھی یہ کیا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کونسٹیٹوشنلی وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں تو اگر وہ عدم اعتماد لائیں گے تو ایک سو چھاسی بندہ شو کس کو کرنا پڑے گا یہ میرا سوال ہے تو یہ انہی کو کرنا پڑے گا نا تو ہمارے جو اب آنریبل سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس کے بعد ہمارے میمبر تو وہاں ہم نے سمپلی اپنے میمبرز کو کہنے کہ آپ نے برائی مہربانی اسیمبلی میں تشریف نہیں لے کے جانی تو ایک سو چھاسی وہ پورے کر لیں تو وہ نہیں کر سکتے وہ یہ گیدر بھکیے دے رہے وہ نہیں کر سکتے چودری صاحب جو ہیں وہ صبح تو بلکہ کل شام کے وہ گئے ہوئے تھے اسلام آباد وہ ابھی آئے نہیں اور دیکھیں اس طرح کے جو ایک سو چودری صاحب جو ہیں وہ صبح تو بلکہ کل شام کے وہ گئے ہوئے تھے اسلام آباد جو بے کا فیصلہ ہونے ہیں جس کی ماشاءاللہ بارہ ساڑھے بارہ کروڑ کی آبادی ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ایک گھنٹے اور دو دو گھنٹے میں ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے ہم عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے جہاں ہماری پارٹی میں اختلافات ہیں چھوٹے موٹے ایم پی اے کی سیٹ پہ وہ بھی نہیں ہوں گے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ایس سون ایس پوسیبل ہمارے الیکشن ہو جائیں سٹیبل گورمنٹس آ جائیں چاہے پنجاب ہے چاہے کے پی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد نیشنل اسیملی کا الیکشن ہو جائے پت اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر دس منٹ کے بعد ہر گھنٹے کے بعد تبدیلی آئے گی تو میرا خیال ہے یوں نہیں آئے گی پنجاب پنجاب آپ کو پتہ ہے پنجاب گیم چینجر ہے اور پنجاب سے ہی تبدیلی سٹارٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گھڑ ہے عمران خان کے ویجن پہ چل رہے ہیں اور عمران خان کے نیریٹیو کو مان کے پنجاب نے ثبوت دے دی ہے یہ آج سے چند یہ جب بیس الیکشن ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا پندرہ الیکشن تو ہم نے جیتے تھے تو وہ ہم کیوں جیتے تھے وہ عمران خان کا نیریٹیو تھا اس کی وجہ سے جیتے تھے ہمیں کسی کو بھی چاہے سینئر لیڈرشپ ہے جونئر لیڈرشپ ہے کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے ووٹ عمران خان کی امانت ہے عمران خان کے نیریٹیو کی امانت ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کامیابییں حاصل کریں ہمارے حکومت کے ساتھ جہاں تک میرا علم ہے بیکڈور ڈپلومیسی بلکل نہیں چل رہی ہماری بیکڈور ڈپلومیسی ہے ہی نہیں ہمارے چیئرمن کا نیریٹیو ہے چاہے پریزیڈنٹ اور پاکستان ہے نو ڈاؤٹ وہ ایک کونسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے گورنر کونسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے سپیکر کونسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے بٹ ہم پابند تو اپنی اپنی پارٹیوں کے ہیں نا ہم اپنے چیئرمن کے پابند ہیں جو ہماری پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا ہمارا وہی ڈیسیجن ہوگا سپیکر صاحب یہ لاسٹ میں بتا دیجئے گا ہم آپ کا بیگرونڈ ماشاء اللہ ادارے سے اٹیج بھی ہیں آپ کے سسرال والے ادارے سے رہے ہیں یہ جنرل باجوا کے خلاف ٹرنڈ چل رہے ہیں اس کو آپ کسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا جانے والے کے خلاف اس طرح کے ٹرنڈ اور آپ کی جماعت کے موسٹلی رہنما ان ٹرنڈ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں کیا پیغام دیں گے کہ اس طرح ہونا چاہیے جانے والوں کے لیے سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ادارہ جو ہے ادارہ ادارہ تو ہمارا اپنا ادارہ ہے نا کوئی اگر ہم ادارے کی تعریف کرتے تو ہم کو ہندوستانی فوج کی تو تعریف نہیں کر رہے پٹ اختلافات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اداروں کے ساتھ نہیں ہوتے میری بات کو سمجھیں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بوننا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھئی بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے